فیرس ویڈنٹس اور نیکس ٹاپک ایز سورسز آف آرگینک کمپاؤنٹ یعنی سورنٹ آرگینک کمپاؤنٹ کہاں کہاں سے حاصل ہوتے ہیں اس کے بارے ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کول جو آپ کا کول ہے وہ میجر سورس ہے آرگینک کمپاؤنٹ کا اب یاد رہے کہ سورنٹ کے کول کی ہوتی ہے ڈسٹرکٹیو ڈسٹلیلیشن ڈسٹرکٹیو ڈسٹلیلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کول کو آپ نے ہیٹ کرنا ہوتا ہے سٹرانگ ہیٹنگ کرنی ہوتی ہے ایٹ ہائی ٹمپریچر یعنی ایئر کی غیر موجودگی میں آپ کوئلے کو بہت زیادہ سٹرانگ ہیٹ کریں تو اس سے سورنٹ تین طریقے کے پروڈکٹس نکلتے ہیں اس میں کول گیس ہوتی ہے پھر کول ٹار ہوتی ہے اور انڈ پہ جو بچتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کوک تو سورنٹ اب اگر ہم کول گیس کی بات کریں تو کول گیس ایک فیول کے طور پر یوز ہو سکتی ہے کیونکہ کول گیس کے اندر مینلی سی ایچ فور ہوتی ہے یعنی میتھین گیس ہوتی ہے پھر اس کے اندر ہائیڈوجن ہوتی ہے یعنی ایچ ٹو اور کاربن مونو آکسائیڈ ہوتی ہے جس کا فارمولا سی او ہوتا ہے تو آپ دیکھیں تینوں گیسز ایکچلی ان کی آکسیڈیشن ہو سکتی ہے یعنی یہ برننگ کے لیے یعنی کمبسن کے لیے یوز ہو سکتی ہیں اسی وجہ سے کول گیس کو ہم ایزے فیول کے طور پر یوز کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں سورنٹ کول ٹار کی تو کول ٹار میں بہت سے اورگینک کمپاؤنڈ چھپے ہوئے ہوتے ہیں فار ایزمپل بینزین بھی ایکچلی کول ٹار کے اندر موجود ہوتا ہے تو ہمیں اس کو کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں اس کو سیپریٹ کرنا ہوتا ہے جس پراسس سے ہم کول ٹار کو سیپریٹ کرتے ہیں ان کی فریکشن کو سیپریٹ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں فریکشنل ڈسٹلیشن اب جب فریکشنل ڈسٹلیشن ہوتی ہے تو آپ یاد رکھیں کول ٹار سے بہت سارے اورگینک کمپاؤنڈ بنتے ہیں انہی اورگینک کمپاؤنڈ کے یوزز ہیں یہ یوز ہوتے ہیں پینٹس بنانے میں ڈائز بنانے میں وارنشز بنانے میں بہت سارے پلاسٹکس ان سے بنتے ہیں تو یہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے فائنل سوڈنٹ جو کول تار کی جب ڈسٹلیشن ہو رہی ہوتی ہے جو اس میں فائنل پروڈیکٹ ہوتا ہے یعنی جس کو ہم ریزیڈیو بولتے ہیں اس ریزیڈیو کو ہم پچ بلاتے ہیں اور یہ پچ آپ کی جس کو ہم لک بھی بلاتے ہیں جو سڑکیں یعنی روڈ بنانے میں استعمال ہوتا ہے سو ہوفیلی سوڈنٹ آپ کو کول کے بارے میں ساری چیزیں کلیر ہو گئی ہوں گی کہ کہاں کہاں کول کا یوز ہو رہا ہے فردہ سوڈنٹ ہم ہم بات کرتے ہیں نیچرل گیس کی تو نیچرل گیس سوڈنٹ یاد رکھیں یہ مینلی اس میں لو بولنگ پوائنٹ ہائیڈرو کاربن کا ہوتا ہے مکسچر اور اس میں مینلی ہوتی ہے میتھین یعنی سی ایچ فور گیس ہوتی ہے اس کے علاوہ سوڈنٹ آپ نے یاد رکھنی ہے اس میں پروپین گیس بھی ہو سکتی ہے اور بیوٹین گیس بھی ہو سکتی ہے سو ہفیلی آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ نیچرل گیس کیا ہے جو کہ ہم ایز ایف فیول کی طور پر استعمال کرتے ہیں اس کے بعد سوڈنٹ اورگینک کمپاؤنڈ کے جو سورسز ہیں اس میں آتا ہے پیٹرولیم اب پیٹرولیم جو ہے سوڈنٹ انس کو کروڑ آئل کو ہم پیٹرولیم ہی کہتے ہیں تو اس میں بہت سارے اورگینک کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں جس کو ہم سوڈنٹ ونس اگین فریکشنل ڈسلیشن سے سیپریٹ کرتے ہیں جو کہ جب پیٹرولیم سے دیکھیں سوڈنٹ پیٹرول بھی نکلتا ہے ڈیزل نکلتا ہے لائٹ فیول آئل ہیوی فیول آئل اور اس میں بھی سوڈنٹ ایڈ دی اینڈ آپ کا بچومن بچ جاتا ہے جو کہ سڑکے بنانے میں استعمال ہوتا ہے فائنل سوڈنٹ اورگینک کمپاؤنڈ لیونگ ٹھنگز میں پائے جاتے ہیں جیسے کاربو ہائیڈریٹس ہوتا ہے جیسے آپ کے پروٹینز ہوتا ہے تو یہ لیونگ آرگینزم یعنی ایلیمنٹس اینیملز اور پلانٹ سے حاصل ہوتے ہیں ہوپیلی سوڈنٹ آپ کو یہ سورسز آف آرگینک کمپاؤنڈ اچھے سے سمجھ آگئے ہوں گے کہ کہاں کہاں سے حاصل ہوتے ہیں اور کہاں کہاں ان کا یوز ہے تینک یو